Dear students, Assalamualaikum I hope you would be safe inside your home مجھے ہمیں دیکھ کہ آپ اپنے گاروں کی اندر بلکل ٹھیک طرح سے ہوں گے کرونا کا جو ظلم ہے کہہ رہے وہ بھی ہے لاکڈاؤن اب چبیس میہ تک بڑھایا گیا ہے that's a very good decision اب یہ بلکل صحیح فیصلہ ہے کیونکہ جو چین ہے اس کی بنتی آ رہی ہے اس چین کو ہمیں توڑنا ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے you have to restrict your momentous آپ کو آپ کے جو momentous ہیں حرکات ہیں یہ آپ کو محدود کرنے یعنی آپ کو اپنے گھروں میں بیٹھنا ہے یہی طریقہ ہے جس کے بدولت ہم اس کوڑ سے بچ پائیں گے کیونکہ آپ کا جو social contact ہے یعنی لوگوں سے جو آپ کا ملنا جو ہے وہ کم ہو جائے گا اور اسی کمی کی وجہ سے یہ چین بریک ہو جائے گی اور آپ تک یہ کوڑ نہیں پوچ پائے گا اور زندگی جو ہے نا یہ ایک کیمتی سرمایہ it is a gift from اللہ یہ خدا کی دین ہے توفہ ہے اور اس کی قدر کرنے چاہے and we should always care for life اور ہمیشہ اس کا خیال کرنا چاہے 8th کے بچوں کو آج ہم پڑھائیں گے چپٹر کمبشن ڈ پلائے میں سے یہی چپٹر ہم پڑھتے آئے ہیں ابھی یہ کنٹینو ہے چپٹر why water is not used to control fires in electric equipments اس کا مطلب ہے کہ پانی وہاں پہ استعمال کیوں نہیں ہوتا ہے جہاں پہ بیجلی شارٹیش ہوتی ہے شارٹ سرکٹ ہوتا ہے وہاں پہ بیجلی کے جو equipments ہوتے ہیں electric equipments ہوتے ہیں اس میں جب آگ لگتی ہے تو وہاں پہ پانی کا استعمال کیوں نہیں ہوتا ہے یہ question ہے وہاں پہ بلکل آسان ہے water is good conductor of electricity اس کا مطلب ہے جو پانی ہے اس میں electricity پاس ہوتی ہے electricity پاس ہوتی ہے جس طرح جو ہم کاب پر وائر لگاتے ہیں یا المونیا وائر لگاتے ہیں اس سے بیجلی پاس ہوتی ہے اس طرح پانی میں سے بیجلی پاس ہوتی ہے اور جب وہاں پہ آگ لگتی ہے جہاں شارٹ سرکٹ ہوتا ہے بیجلی کا شارٹ سرکٹ ہوتا ہے یعنی بیجلی کی سامان میں آگ لگتی ہے وہاں پہ پانی استعمال نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ person who is dozing the fire وہ شاکل جو اس آگ کو بجا دیتا ہے اس کو electric shock لگ سکتا ہے electric current لگ سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کی جان بھی جا سکتی ہے بڑا حاجزہ ہو سکتا ہے اور دوسری بات ہے جب بیجلی جو ہے نا اس میں جب شارٹ سرکٹ آ جاتا ہے اور پھردر شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے جب اب اس میں پانی چھڑکائیں گے پانی لگا دیں گے کیونکہ current آگے بڑھے گی اور پھردر damage ہو سکتا ہے وہ دو حاجزہ وہاں پہ ہو سکتے ہیں ایک تو وہ آگ بجانے والا اس کو electric current لگ سکتی ہے اس کی جان بھی جا سکتی ہے لہٰذا وہاں پہ پانی کا احتمال نہیں ہوتا ہے جہاں پہ بیجلی کی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگتی ہے اور دوسرا پانی جو ہے نا یہ current کو پاس کر لیتا ہے اس سے پھردر damage ہو سکتا ہے پھردر شارٹ سرکٹ ہو سکتی ہے لہذا وہاں پہ پانی کا استعمال ٹھیک نہیں ہے جہاں پہ نہیں ہوتا ہے جہاں پہ بیجلی کی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے انہیں electric equipment میں آگ لگتی ہے اس میں ہم پانی نہیں چھڑکتے ہیں let me repeat the things میں آپ کے لئے یہ چیزیں اندھوھراؤں گا آج ہمیں combustion and flamish chapter سے یہ پڑھنا ہے why water is not used to control fires in electric equipment یعنی پانی وہاں پہ کیوں نہیں استعمال ہوتا ہے جہاں پہ بیجلی کی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگتی ہے dear students بلکل آسان ہے آپ کو یہ اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے you have to keep this thing in the mind water is good conductor of electricity یعنی پانی جو ہے اس میں بیجلی آرام سے پاس ہوتی ہے اور جب بیجلی کی وجہ سے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگتی ہے یعنی بیجلی کی سامان میں آگ لگتی ہے روزنگ تفائر اور جو شاکس آگ بجا دیتا ہے اس کو کرنٹ لگ سکتی ہے اس کو کرنٹ لگ سکتی ہے اور دوسرا جب شارٹ سرکٹ جو ہو سکتا ہے وہ پھردر ہو سکتا ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے کہ پانی کے وجہ سے کرنٹ اور آگے بڑھے گی اور کرنٹ اور آگے بڑھنے سے اور شارٹ سرکٹنگ ہو سکتی ہے شارٹ سرکٹ زیادہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے پھردر ڈیمیج ہو سکتا ہے مزید نقصان ہو سکتا ہے لہذا بانی وہاں پہ استعمال نہیں ہوتا ہے جہاں پہ electric equipments ہوتے ہیں اور electric equipments میں شارٹ کی واجہ سے شارٹ سرکیٹنگ کی واجہ سے آگ لگتی ہے سو سو سیمپول ایٹیز آپ کا جو چیپٹر ہے کمبشن اینڈ پلائیمز وہاں پہ ایک قوشن ہے سو سیمپول قوشن ہے why water is not used in controlling fire in electric equipments یعنی پانی کا استعمال وہاں پہ کیوں نہیں ہوتا ہے جہاں پہ بجلی کی شارٹ کی واجہ سے شارٹ سرکیٹنگ کی واجہ سے آگ لگتی ہے سو سیمپول بلکل آسان ہے یہ جب بجلی کے واجہ سے شارٹ سرکیٹنگ کی واجہ سے آگ لگتی ہے تو جو آگ بجانے والا شخص ہے اس کو کرنٹ لگ سکتی ہے کیوں جو پانی ہے water is good conductor electricity پانی میں سے آرام سے بجلی گزرتی ہے کرنٹ پاس ہو سکتی ہے لیکن آگ بجانے والے کو کرنٹ لگ سکتی ہے اور دوسرا جب شارٹ سرکیٹنگ ہوتی ہے تو جو پانی ہے یہ کام کر سکتا ہے کس کا یہ کرنٹ کو آگے بڑھا سکتا ہے اور کرنٹ آگے بڑھنے سے مزید شارٹ سرکیٹنگ ہو سکتی ہے مزید شارٹ سرکیٹنگ کے واجہ سے مزید نقصان ہو سکتا ہے لہٰذا وہاں پہ پانی کا استعمال نہیں ہوتا ہے جہاں بجلی کی سامان میں الیکٹر کیوٹس میں آگ لگتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو combustion and phlimers چپٹر ہے سائنس ٹیکسٹ بک میں یہ وہ نکالنا ہے وہاں پہ یہ question دیکھنا ہے اور question دیکھنے کے بعد جو میں نے answer بتا ہے یہ لکھنا ہے اپنے copy پہ اور answer کس پہ بھی دیا ہوا ہے آپ کے ٹیکسٹ بک میں بھی دیا ہوا ہے اور red pen سے آپ کو اپنا question لکھنا ہے blue pen سے اس کا answer لکھنا ہے پھر copy میں mention کرنا ہے اور اس کے بعد یاد کرنا ہے اور آسان طریقہ ہے چیزوں کو یاد رکھنے کا that is we must write down the things ہمیں چیزیں لکھنے چاہے written work پہ دیان دہنا چاہے اور آج کل کیا کرنا ہے آج کل کتابوں کے ساتھ جڑا رہنا ہے آپ کو connect yourself with the books آپ کو کتابوں کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور اس کے بدولت آپ کو دو فائدے ملیں گے بہت اہم فائدے ملیں گے آپ کو ویڈ سے بھی بچپا ہوگے اور آپ کا جو مستقبل بھی ہے وہ بھی سمر جائے گا تک سب بے TJ من طرف بناؤшие مشکریDE زاد ہیں چھنے موسیقی